خبر آئی نئی مشروب بٹ نے اے آر وائی نیوز میں اپنے وی لاؤک میں یہ انکشاف کیا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی زوجہ بشرا بی بی نے اسلام آباد میں ریڈ سون میں ایک ہوتل میں ایک اسلامی ملک کے برادر اسلامی ملک کے سفیر سے ملاقات کی ہے جس میں عمران خان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ بشرا بی بی نے باقاعدہ اس سفیر کو یہ پیشکچ کی ہے کہ عمران خان بین انہوں نے ملک جانا چاہتے ہیں لیکن اس حوالے سے جب برادر اسلامی ملک کے سفیر نے یہ گارنٹی مانگی تو کسی نے بھی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا اور اس ملاقات میں ایک قریبی دوست بھی شامل تھے لیکن اس پوری جو خبر کے حوالے سے مختلف جگہ پر پھر جے یو آئی ایف کے حمداللہ خان نے اس کو ڈسکس کیا ہے پھر پاکستان مسلمی قنون کے دیگر اہنماوں نے جو اس وی لاغ کو مختلف پہلوں پر مختلف موقعوں پر ڈسکس کیا ہے اور یہ کہا کہ عمران خان ڈیل مانگ رہے پاکستان میں ایسے انفیسٹیکشن صحافیوں میں شامل ہیں جن کی خبر پر اعتراض بہت مشکل ہی کیا جاتا ہے اور ان کی غیر جانب ساری پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا لیکن ان کی اس خبر میں تھوڑا سا چھوک اس طرح لگتی ہے کہ مشرا بی بی پاکستان تحریک انصاف کی صحابق وزیراعظم کی تیسری جو بی بی ہیں ان کے حوالے سے یہ بہت یہ مات ہر بندہ جانتا ہے تمام تر مخالفات کے باوجود کہ مشرا بی بی نے پاکستان جب عمران خان وزیراعظم تھے اس موقع پر بھی کسی بھی غیر ملکی دورے میں عمران خان کے ساتھ شریک نہیں ہوئی نہ ہی عمران خان کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی غیر ملکی سفیر سے غیر ملکی دوست سے ملاقات کی ان کے جتنی بھی پہلے سے نمازی سے شادی سے پہلے سے ان رہنماءوں سے الیک سلیک تھی یا ان رہنماءوں کو جانتی تھی اس کے علاوہ وہ کسی بھی رہنماء سے نہیں ملے اس خبر کی اس مات کو تمام جانتے ہیں اگر آپ وہ فورا گوگی کو دیکھ لیں ان سے عمران خان سے پہلے ان کی جان پہچان تھی اس لیے وہ ان ہی رہنماءوں سے ملتی رہی جن سے شادی سے پہلے تھی تو اس خبر کو لے کر میرے اپنے میں نے اپنے جب جو میرا اپنا سکس سینس ہے یا میں اس خبر کا سیاہ کو سباہ کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو مجھے اس خبر میں تھوڑا سی جھوک لگی کل باقیدہ مشرا بی بی کے جانب سے جو نائیم احمد پنچوتا صاحب ہیں عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے باقیدہ اس بات کی تردید کی کہ مشرا بی بی نے کسی سے ملاقات کی ہو یا کسی سے ملاقات کے حوالے سے کسی جو عمران خان کے بیروں نے ملک جانے کی بات کی ہو نہ صرف علیمہ خان جب عمران خان سے واپس مل کر آئیں تو انہوں نے ایک انتہائی جرت مندانہ بہن ہونے کے باوجود پیائی کو قید سے ملنے کے باوجود انہیں انتہائی جرت مندانہ موقع اختار کیا اور عمران خان کے حوالے سے یہ کہا کہ عمران خان ان پر بوجھ بن جائے گا عمران خان کی ہائی سپریٹ میں ہے اور وہ کسی قسم کی کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے کل شعب شاہین صاحب جب عمران خان سے مل کر آئیں ان کے علاوہ دیگر بکلا نے عمران خان سے ملاقات کی ہے تو ان تمام نے بھی آپ باہر آ کر عمران خان کی سپریٹ کے حوالے سے عمران خان کے مستقبل کے لا عمل کے حوالے سے واضح تو پکا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے وہ کسی طرح پاکستان ملچ چھوڑ کر نہیں جائیں گے وہ مصبوط دیوار و آہینی ایک سسا پلائی دیوار کی طرح اس پورے کرپ نظام کے سلاف اس ظالمانہ حکم ناموں کے خلاف کھڑے ہیں بلکہ وہ الیکشن کے حوالے سے ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن الیکشن سے کم کسی پر بھی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں مشروع بی بی کی حوالے سے نئی مشروع بٹھ کے جو خبر تھی وہ مختلف حوالوں سے اگر سے آپ کو سباک کے ساتھ دیکھا جائے تو کب قطعان درست ثابت نہیں ہوتی علیمہ خان علیمہ خان اور علیمہ خان جو عمران خان کی بہنیں ان کی ملاقات کے بعد ان کا رائے اس کے بعد عمران خان کے وقلہ کی عمران خان کے حوالے سے رائے اور عمران خان کو جو جانتے ہیں ایون کے پرویس خٹک جو عمران خان کے مقالف قیپکی میں ایک بڑا سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قیپکی میں عمران خان پی ٹی آئی کو شکست دیں گے وہ بھی اس بات پر مکمل طور پر یقین سے کہتے ہیں کہ عمران خان کسی قسم کی ڈیل نہیں کرے گا بلکہ وہ جیل ہی میں اگر اس کو رکھا جائے گا تو وہ جیل میں رہے گا اور وہ آخری گین تک لڑے گا اس حوالے سے نئی مشروبت کی یہ خبر مجھے چھوک لگتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی مشروبت ایک غیر جانب دار صحافی ہیں ان کی خبر میں اتنا بڑا جھول کیسے آسکتا ہے دیکھیں صحافی کی خبر ذرائع سے ہوتی ہے اور بعض اوقات ذرائع کچھ اس طرح کی خبریں لیگ کرتے ہیں اور اس نے وسوق کے ساتھ دیگر صحافیوں کو ٹرپ کرتے ہیں کہ ان سے یہ اس طرح کی خبر میڈیا پر دلوا دی جاتی ہے کہا جا سکتا ہے یہ کہہ سکتا ہے نئی مشروبت کو کسی اسی ذریعے سے خبر ملی ہو جس پر نئی مشروبت کو پورا یقین ہو اور اس نے نئی مشروبت کو ٹرپ کیا ہو بلکہ نئی مشروبت کی اس خبر میں اوپر نیچے تو ہو سکتے ہیں اونچ نیچے تو ہو سکتی ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مشروبت بی بی نہ ملی ہو کوئی اور ملا ہو اس طرح خبر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ضرور ہے جس میں جو اس خبر کے حوالے سے نئی مشروبت کو اس وصوق تک لے آیا کہ اس نے اس کو وی لاک کے ذریعے لوگوں کو بتایا ایک اور میں بات بتا دوں نئی مشروبت کی ہر خبر اے آر وائی نیوز پر ایکسکلوسلی لی آتی ہے یہ وہ خبر تھی جو مشروبت بی بی کی حوالے سے جو انہوں نے اپنے وی لاک میں بتائی ہے یعنی انہوں نے اے آر وائی نیوز پر اس کو بریک نہیں کیا انہوں نے اپنے وی لاک میں اس کو بریک کیا ہے یہ ایک ایسا انصر ہے ایک ایسا پہلو ہے جو ملے لیے بھی حیران کن ہے ویسے نئی مشروبت کی جتنی تمام خبریں تھی اتنی وصوق کی خبریں تھی کہ اسے اے آر وائی نیوز نے واقعی دا ٹیلی کاسٹ بھی کیا بلکہ اسے شائع بھی کیا لیکن نئی مشروبت کی یہ خبر جو انہوں نے مشروبت بی بی نے کسی پاکستانی سفار سے مل کر عمران خان کی دیل کی بات کی ہے ایسی کسی قطن کسی بھی بات کا جو سیاک و سباپ ہے جو مشروبت بی بی کے حوالے سے ملاقاتوں کی ماضی کے حوالے سے ہیں یا ان کے تعلقات کے حوالے سے ہیں یا ماضی مشروبت بی بی اس قدر آگے تک جا سکتی ہے کیونکہ مشروبت بی بی دو تین دفعہ اسام آباد آئی ہیں اور انہوں نے ریڈ سور میں انہوں نے کوئی ٹریول کیا ہو تو بغیر وہ ایسی خاتون ہیں کہ پردے کے بغیر ٹریول نہیں کرتی ان کے لیے اگر ایک پردہ دار خاتون کسی سفیر سے ملی ہو یہ ممکن نہیں ہے برہل نہیں مشروبت کی خبر کی تردید کر دی گئی ہے